امرنسل صاحب کا ویژن ہے اور یہ گورنمنٹ بھی ریفارم بیس گورنمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی لانا ہم چاہتے ہیں پہلے سے لگے ہوئے پچھلے پانچ سال میں جو ہماری حکومت رہی میں بھی اس کا حصہ رہا خلیق بھی ہمارے ساتھ تھے مویب اللہ خان صاحب ہم اے کی ساتھ تھے تو الحمدللہ جو اس دور میں ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو آگے لے کے جاتے ہوئے آپ سب ٹریک پہ ہے اور آج میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو موارے بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح آج آپ موٹر ویکل ریجسٹریشن سسٹم زما کے پی ایپ انٹیگریشن فار پیمنٹ آف پروپری ٹیکس اور اس کے ساتھ یورنسل نمبر پلیٹس یہ آج جو آپ کی پروپر لانچ ہو جائے گی اور جو سکریٹ صاحب نے پریزنٹیشن پیش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ خیبر پختنخواہ صوبہ جو ہے یہ ٹریک پہ ہے اور آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ میں یہاں پر آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے ان ریفارم سے اس کا بیسکلی مقصد کیا ہے ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فیسلیٹیشن دینی ہے اور ان کے لئے ہر چیز میں آسانیہ پیدا کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سے آپ کی امدن میں اضافہ ہوگا اور جو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی یہ جس طرح کی ریفارمز ہم لا رہے ہیں اس میں سے بیسکلی جو مقصد ہے وہ میڈل مین کو نکالنا ہے میں کلیرلی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت جہاں پی بھی کرفشن کا کوئی انسر موجود ہے تو وہ میڈل مین کی وجہ سے ہے اور یہ ریفارمز ہم کر کے اس میڈل مین کو ہم ہٹا دیں گے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں خود بخود ٹیک ہو جائیں گی اور یہ اس میڈل مین کو ختم کرنے کے لئے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ریفارمز کرنا کہ یہ ہم ڈپارٹمنٹ میں کریں دیکھیں یہاں پر یہ یونورسل نمبر پلیٹس کی بات ہو گئی یہ خیبر پختنخواہ ڈیفرنٹ اس ڈسٹرک میں آپ کو نمبر پلیٹس وغیرہ ڈیفرنٹ ایلوٹ ہوا کر دیتے اب یہ ایک ہی نمبر پلیٹ ہوگا وہ خیبر پختنخواہ سے ہوگا جس طرح آپ نے سیکرٹ صاحب نے بات بتائی کہ اب الحمدللہ ہمارے ریجسٹریشن بڑھ گئی ہے تو یہ ایک نیک شگون ہے اور پوزیٹیو سائن ہے اس کو ہم اور بھی میں اپنے آج اگر میری خیبر پختنخواہ کے لوگ اور پاکستان کے لوگ مجھے سن رہے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ریجسٹریشن خیبر پختنخواہ میں کریں آپ کا تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے اور وہ دور گزر چکا ہے جہاں پر خیبر پختنخواہ کی نمبر پلیٹس ان کی بدنامی تھی یا آپ پر پتہ دہشتگردی تھی یا آپ پر حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں اپنے سب دوستوں سے اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو خیبر پختنخواہ میں کریں اور فیس بھی ہم نے ایک روپیہ رکھا ہے آپ کیلئے بچت ہو گیا آپ پر اسلام آباد میں آپ جائے دوسرے صوبے میں جائے دوسرے صوبے کا مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن بارہ اسلام آباد میں جب آپ ریجسٹریشن کرتے ہیں تو کافی اس پر اس کی کافی فیس ہے ایک وقت تھا جب اسلام آباد کے لوگ پشاور کے لوگ یہ سوات میں ریجسٹریشن کرتے تھے کیونکہ وہاں پر فیس نہیں تھی ٹیکس فری علاقہ ہے تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے نام پر بہت سے لوگوں نے ہمارے دوستوں نے ریجسٹریشن کی تھی تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم بھی اس طرح بڑے اور اس کی اور تشیر کریں کہ آئے اور یہاں پر آپ اپنے ریجسٹریشن کریں ایک تو ہمارا جو فیس ہے صبح کا وہ بھی باقی صبحوں میں اچھی طرح جائے گا تو یہ ایک ریکویسٹ کریں اس پہ آپ ایک سرسائز کریں اس کو اور بھی بڑھائیں اس کے ساتھ میری خواہش ہے اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پیپرلس گورنمنٹ ہو خیبر پختنخواہ کی حکومت ہو وہ بھی پیپرلس ہو اس کے علاوہ ہم بہت سے ریفارمز پہ لگوئے اس میں ٹیکس ریفارمز یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے پٹوار ریفارمز یہ کہتے ہیں نا کہ ریوینیو اس ٹیپورٹمنٹ میں کرپشن کانسل زیادہ ہے تو یہ جب تک ہم لینڈ کی کمپیوٹرائزیکشن نہیں کریں گے تو پٹوار نہیں نکل سکتا تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ کافیات تک اس جون تک اس دسمبر تک کافی تقریباً کوئی ایٹی پرسنٹ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آلڑی ہم پٹواری فارمز بھی کر رہے ہیں پہلی دفعہ ایٹا پہ پٹواری آ رہے ہیں اور اس میں فیمن پٹواری آ رہے ہیں ان کو آئیٹی کا بھی اس نالج ہے تو یہ بھی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پیپر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو وراثت کا فارم ہے نادرہ سے وہ بھی نادرہ سے ان کو ملے گا بہت سے ایسے جگہوں پر ہم ریفارمز کر رہے ہیں آج بھی ایپ ریکرمنٹ کے حوالے سے میرے میٹنگ تھی میں نے کہا سٹینڈرائز بنا دے کہ سارے جتنی بھی ہمارے ورسٹ رپارمنٹ ہے اس میں جتنی بھی اگر کچھ کمیاں ہے کرپشن کے حوالے سے تو اس کو بھی میں بند کرنا چاہتا ہوں تو وہ بہت زبردست پرزنٹیشن انہوں نے دیا تھا انشاءاللہ اگلے سیشن سے اگلے سال سے مالی سال جو شروع ہوگا تو وہ بھی ایپ ریکرمنٹ پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ جتنی بھی معاملات ہے دو نمبر کی انشاءاللہ اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور یہ صبح ترقی کرے گا تو آج بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کا جو آج سی ایف سی ہم بنا رہے ہیں سیٹیزن فیسل ٹرین سنٹر جہاں پر ہمارے لوگوں کو اور بھی آسانیہ محصر ہوں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح راہیل صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت ری فارمز بیسٹ گورنمنٹ ہے اور یہاں پر ماحول پوزیٹیو ہے پہلے سے پوزیٹیو ہے اور آئندہ بھی پوزیٹیو ہوگا میں اکثر ہنستہ رہتا ہوں پنجاب کے دوستوں کے ساتھ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کی پولیس ری فارمز کدھر چلی گئی آپ لوگوں کا ایم ٹی آئی کدھر چلا گیا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مددہ ہم پہلے سے اس صبح میں ہے اور اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بلکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہاں پر بلکل ٹک ٹاک ماحول ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جی کے لوگ آئے ہماری مدد کرے اور ہم اس چیز کو اس میں اور بھی ٹرانسپیرنسی لاسکے اور بھی شفافیت اس میں لاسکے میرٹ کے بنیاد پر یہاں پر چیزیں ہو تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے سنجی کے جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ جتنی بھی اور پارٹنر سے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں فیسلیٹیشن دے رہی ہے اور جو آج آپ نے یہاں پر مجھے بتا دیا تو میں یہ امید رکھتا ہوں خلیق آپ سے اور سگری صاحب آپ سے ڈی جی صاحب آپ سے اور آپ کی پوری ٹیم سے کہ یہ آج جب ہم لانچ کریں گے تو یہ فیلڈ پہ ہو یہ لوگ کو پتا چلیں کہ جو ہم نے لانچنگ کی ہے یہ برکل ٹائم پی کی ہے اور یہ آویلی بل ہے لوگوں کے لئے لوگ کو فیسلیٹیشن دینی ہے میں اچانک دو رو پہ میں کبھی نکل جاتا ہوں تو میں ایک سائز ڈی جی صاحب ادھر شاید بیٹھتا ہے یہ شامی روڈ پہ تو میں اچھ رہا کہ خیر بارال ماحول تو اس وقت ٹھیک تھا لیکن بڑی وہ لوگ رشتہ ایک ماحول سا بنا ہوا تھا تو اس چیزوں سے بچنے کیلئے یہ بڑی بہترین ریفارم سے میں آپ کو ایک دفعہ پر اپریشیٹ کرتا ہوں شکریہ پکستان زیندہ بار